السلام علیکم امید ہے سب ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے بہت دن بعد میں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ نئی تھے ویڈنگ سیزن ہے تو اس لئے ہم لوگ شادیاں وغیرہ جو ہے وہ اٹینڈ کرنے کے لئے گاؤں گئے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو وہاں سے واپس آنے کے بعد جو ہے میں نے سوچا آپ کے لئے ویڈیو بناوں اور اچھی سی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لئے میں بنا دوں تاکہ اتنے دن جو ہے وہ میں نے نہیں بنائی تو آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکے تو وہ فیبرک یہاں پہ میرے پاس شرٹ کا بہت کم تھا ٹھیک ہے نیک کے لئے بالکل بھی نہیں اس میں کپڑا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی تاکہ آپ کے ساتھ بھی اگر یہ مسئلہ آئے تو آپ ایزلی جو ہے وہ اس کو سٹیچ کر سکے گلہ جو ہے میں نے اس کے اوپر پیسٹ کر لیا کوئی بھی سٹائل میں آپ اس کو کٹنگ کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں اندر کی طرف سے جو ہے وہ ہم نے اس طرح کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے اب فلاور کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کپڑا لینا ہے اس میں سے کوئی بھی آپ کے ڈریس میں جو بھی کلر ہو آپ اس میں سے لے سکتے ہیں اس طرح سے چکور پیسٹ لینے کے بعد جو ہے ایک کارنر سے پکڑ کے ہم نے اس طرح سے فول کرنا ہے اور ریپ پٹی جو ہے وہ ہم نے اس میں سے دو پٹیاں کٹ کرنی ہے اپنے گلے کی ڈیزائننگ کے لئے ڈیرڈ انچ کی ہم نے پٹی لینی ہے ایک اور دو پٹیاں جو ہمارے آئیں گی اس طرح سے ڈبل فول کرنے کے بعد جائے نا ڈیرڈ انچ کا میں نے نشان لگایا تھا اور اب ہم نے اس کی سیدھی کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ میں نے اس لئے نہیں کی کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ کس طرح سے میں نے یہ ریو پٹیاں نکال لی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ نک کی لیندھ میں نے لی ہے 15 اینچیز یہاں سے آپ اپنی نک کے حساب سے لے سکتے ہیں ساڑھے ساتھیں جو ہے میں نے اس کا اوپر سے لی ہے کھلا جو ہے وہ گلہ دو پٹیاں یہاں پہ میری کٹنگ ہو گئی ہیں اب اس کو ہم نے سٹیچ کرنا ہے جو پین سے میں نے ایک پوائنٹ کے برابر بلکل تھوڑا سا میں نے بکرم کے اوپر فاصلہ چھوڑ کے اس کے اوپر نشان لگائے تھے اور یہ پائپنگ جو ہے ہماری بلکل جیسے ہم دوری پائپنگ باریک سی تیار کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہماری جہاں یہ گلے کی اوپر بھی باریک سی فیبرک کی مدد سے ہم اس کے اوپر پائپنگ جہاں وہ تیار کریں گے نیچے کی طرف جہاں وہ ہم نے پٹی رکھنی ہے اور بکرم کی اوپر ہم نے اس کے ساسا جو ہم نے نشان لگائے تھے اس کے اوپر ہم نے سلائیاں لگا لینی ہے ٹھیک ہے بلکل ایزی طریقہ ہے یہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ اس طرح سے اپنا گلہ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں شرٹ کا ٹھیک ہے ایک چیز میں آپ کو ہر ویڈیو میں سمجھاتی ہوں کہ آپ نے فیبرک یا پھر ڈیزائننگ کرتے ہوئے کچھ بھی آپ نے اوپر والا فیبرک یا نیچے والا جو فیبرک ہوگا اس کو آپ نے بلکل بھی نہیں کھینچ کے سٹیچ کرنا ٹھیک ہے ورنہ آپ کی جو ہے وہ سٹیچنگ میں پرابلم ہوگی تو بلکل آپ نے ایزیلی جو ہے وہ سٹیچنگ کرنی ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے نشان جو لگائے تھے نیچے کی درف وہاں پہ ہم نے اس طرح سے سلائی جو ہے وہ پکی کر لینی ہے دوسری سائٹ کے بھی ہم اسی طرح جو ہے وہ پٹی نیچے کی درف رکھیں گے ایک انچ یا پھر آپ ہاف انچ بھی ایکسٹرہ چھوڑ سکتے ہیں نیچے کی درف باقی جو ہے وہ ہم نے سیم اسی طریقے سے لگانی ہے سلائی جو ہم نے پہلے کی درف جو ہے وہ سٹیچ کی ہے سلائیاں جو ہے وہ ہم یہاں پہ پکی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اب دوسری طرف بھی ہم نے اسی طرح سلائی لگانی ہے اوپر تک ٹھیک ہے ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نیچے کی درف سے ہم نے اس کو کس طرح سے فول کرنے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بلکل ایزی میتھڈ سمجھاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو ہم نے نیچے کی طرف فیبرک چھوڑا تھا اب اس کو ہم نے کس طرح سے کور کرنا ہے یہ دیکھیں کپڑا جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے فول کیا اوپر کی طرف اور دوسری طرف بھی ہم نے اس طرح فول کرنا ہے بلکل ہم نے دونوں جو ہے وہ اس کی سائیڈیں برابر رکھنی ہے فیبرک کی اب جو ہے نیچے والی جو ہم نے سلائی لگائی تھی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو وہاں سے جو ہے وہ آپ نے اس طرح سلائی جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے اور اوپر کی جو سلائی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو ملا کے تھوڑی سی جو ہے وہ یہاں پہ سلائی لگا لنی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کپڑا بھی اوپر کی طرف سٹیچ ہو گیا ہے جب ہم اس کی پائپنگ کریں گے تو بلکل ایزیلی جو ہے یہ سٹیچنگ کے دوران جو ہے وہ ہمیں بہت ہی آسانی رہے گی ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ آپ نے اس سٹیپ کو ضرور فولو کرنا ہے دوسری سائر سے بھی ہم نے اسی طرح سلائی لگا کے دوسری پہلے والی سلائی کے ساتھ ملانا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب جو ہے اس طرح سے ہم نے اس کو فول کر لینا ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ میں اس کی جو سلائیاں ہیں وہاں پہ میں اس کو پریس کر لوں گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں طرف سے اس نیک کو جو ہے پریس کر لی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ریپ پٹی تھی ہماری ایزیلی جو ہے وہ اندر کی طرف جو ہے نا اس طرح سے سیٹ ہو گئی ہے اب اس کی سلٹ کے لیے ہم نے ایک پٹی تیار کرنی ہے اس کے لیے جو ہے وہ شرٹ کے سائٹ سے جو فیبرک نکلا تھا میں نے اس میں سے پٹی اس کی تیار کی ہے اور اس کی چڑھائی جو میں نے لی ہے یہ دیکھیں ٹوٹل اس کی دو انچ چڑھائی ہے ٹھیک ہے اوپر کی طرف سے بھی تھوڑا سا اس کو میں نے فول کی ہے اور تیار کرنے کے بعد جو ہے ایک انچ ہمارے پاس یہ پٹی آ جائے گی ٹھیک ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے فل نیک کی اوپر ایک دفعہ ہم نے سنگل جو ہے وہ سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے بلکل باریک سی ہماری یہاں پہ گلے کی پائپنگ ہو جائے گی اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کپڑا جو ہے اندر کی طرف فول کرتے جانا ہے اور بلکل اس کی جڑ میں جو ہے وہ ہم نے سلائی لگانی ہے ساری فل نیک کی اوپر اور پائپنگ جب بھی آپ کریں آپ نے ریپ پٹیاں لینی ہے سیدھی اگر آپ پٹیاں لیں گے تو آپ کی پائپنگ بلکل بھی نہیں اس طرح سے آئے گی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کلیرلی بتا رہی ہوں تو پائپنگ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لیا اب یہ جو نیچے کی طرف ہم نے اس طرح سے فول کیا تھا کپڑا یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اور نیچے کی طرف سے جو ہے وہ ہم نے فیبرک کو سیٹ کر کے اس طرح سے دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے سلائی کا رخ جو ہے وہ چینج کر لینا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اس لی جو ہے وہ آپ اس سر نیک کو جو ہے نا سٹیچ کر لیں گے اس کو ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا اب یہ دیکھیں اس لی ہماری جو ہے وہ اس طرح سے پائپنگ تیار ہو رہی ہے اوپر کی طرف بھی ہم نے فل جو ہے وہ سلائی لگا لیا اب جو ہے اس کی سلٹ کے اندر ہم نے سلائی لگانے کے بعد جو ہے سلائی لگانے سے پہلے ہم اس کی ترپائی کریں گے اندر والی سائیڈ سے ٹھیک ہے ڈیرڈ انچ پٹی جو ہے وہ میں نے اسی لیے لی تھی کی بکرم کو ہم نے اندر کی طرف کور کرنا تھا ٹھیک ہے اس طرح سے فیبرک کو ہم اندر کی طرف فول کرتے جائیں گے بکرم کے ساتھ ساتھ اور اس کو پریس کر لیں گے پریس کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کو ترپائی کرنی ہے ٹھیک ہے ہینڈ سٹیچز کو ہم نے کر لینا ہے فل نیک کو تو یہ دیکھیں دوسری سائیڈ بھی میں اسی طرح سے اس کی پریس کر کے ترپائی کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ترپائی کر لی ہے فل نیک کی اور پائپنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فنشنگ کے ساتھ ہماری پائپنگ ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں نیک جو ہے وہ آپ نے ایک دفعہ اس طرح سے برابر کر کے اس کا نشان لگا لینا ہے یہاں پہ میں نے ایٹ انچز جو ہے وہ اس کا نشان لگایا ہے آپ اپنے نیک کے حساب سے نشان لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ پائپنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اندر کی طرف سے بھی بلکل جو ہے وہ نیٹ طریقے سے تیار ہوئی ہے اب یہ دیکھیں پٹی کی اوپر میں نے ایک سائیڈ پہ جو اس کی اوپن سائیڈ تھی وہاں پہ میں نے سلائی لگا لی ہے سینٹر اس کا کر لیں آپ چاہیں تو چاک سے نشان لگا لیں اگر آپ اندازے سے لگا سکتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اب جو ہم نے گلے کا نشان لگایا تھا یہاں پہ اب اس سے برابر جو ہے اس کے برابر ہم نے پٹی رکھنی ہے نیچے کی طرف یعنی کہ سلٹ کو ہم نے یہاں پہ بند کرنا ہے ٹھیک ہے ہاف پٹی جو ہے وہ ہماری ایک سائیڈ پہ ہونے چاہیے اور ہاف جو ہے وہ ہماری دوسری سائیڈ پہ ہونے چاہیے اور اس میں جھول بلکل بھی نہیں آنا چاہیے آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے پٹی کو سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے جو ہے وہ ہم نے کس طرح سے سلائی دوسری طرف لے کے جانی ہے نیچے والی جو پٹی ہے ہمارے آپ نے اس کو ایک دفعہ سیٹ کرنا ہے کئی دفعہ جو ہے وہ سٹیچ کرتے وقت جو ہے نیچے والی پٹی جو ہے وہ اس میں جو ہے دوسری طرف اس کا روخ ہوتا ہے تو وہ پھر ٹیڑی سٹیچ ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ چیز ضرور ذہن میں رکھنی ہے آپ نے پٹی کو سیٹ کر کے پھر آپ نے دوسری طرف جو ہے سلائی کا روخ چیج کرنا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے اوپر کی طرف بھی ہم فل سلائی لگا لیں گے اسی طرح دھاگے جو ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ کٹنگ کرنے ہیں اب یہاں پہ جو ہے وہ اسلائی آپ نے اس طرح سے ایک دفعہ ڈبل لگانی ہے تاکہ اسلائی جو ہے وہ اچھی طرح ہماری یہاں پہ بند ہو جائے ٹھیک ہے لوک ہو جائے اب یہ دیکھیں ایکسٹرا پٹی جو ہوگی اس کو ہم نے اس طرح فول کر کے کٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ ہماری نیکٹ جو ہے تیار ہو گئی ہے اب اس کی اوپر آپ چاہیں تو بٹن اٹیچ کر لیں یا پھر آپ اس کی اوپر پرل بھی اٹیچ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو کلر کے پرل جو ہے وہ لیے ہیں ٹھیک ہے گرین کلر لیے ہیں میں نے اس کے بارڈر کے ساتھ اور ایک جو اس میں مسٹرڈ کلر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ کو پرل نہیں مل رہے ڈریس کے کلر کے ساتھ تو آپ اس طرح سے ایک ٹرسل لے لیں اس میں سے جو ہے وہ آپ جو ہے یہ سٹون نکال کے ٹھیک ہے یہ جو موتی ہیں اس میں تو نکال کے اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں کئی جو ہے وہ ڈریس کے اوپر اسی طرح اٹیچ کرتی ہوں اگر نہ ہو تو میں اس طرح سے ایک ٹرسل لے کے اس میں سے موتی جو ہے وہ میں نکال لیتی ہوں پھر جو ہے یہاں پہ میں اس کو اٹیچ کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک گرین لیا ایک یلو کلر میں اور جو ہے پھر گرین ڈال کے تو اس طرح سے ہم نے تین جو ہے نا وہ لگانے اس کی اوپر یہ دیکھیں اب جو ہے وہ ہم نے واپس سوئی جو ہے وہ اس میں سے پھر گزار نہیں ہے اور باہر طرف نیچے کی طرف ہم نے نکال کے اس کو یہاں پہ پکا کرنا ہے ٹھیک ہے پرل اٹیچ کرنے کے بعد میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں بھی اس نیک کی ہاں جی یہ دیکھیں ہماری نیک جو ہے فائنل لک اس کی ٹھیک ہے یہ کلوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے فینشنگ کے ساتھ بلکل نیٹ طریقے سے ہماری نیک جو ہے یہاں پہ تیار ہو گئی ہے اس کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا یہ آئیڈیا اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کیا کریں نوٹفکیشن کے لیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پونٹ سکیں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ